بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف دخار خان سٹریٹیجی کنالیسز گروپ کے ایک نئے تجزیعے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو کے ساتھ ہمارے کچھ دوست حضرات ہمارے فین فالورز جو ہیں جو کہ آپ لوگ کے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ کی طرف سے بہت بذیرائے مل رہی ہیں ان کے میسیجز اور ان کی ایمیلز آنی تھی جس میں وہ ہم سے تقاضی کر رہے تھے کہ ہم آپ کو کیوں سنیں پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ آپ لوگ ہیں کون تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک دوسرے کا انٹروڈیو کریں گے تاکہ ہمارے کارئین کو ہمیں دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کون ہیں میرا نام محمد بلالف دخار خان ہے اور آپ سلمان لالی میرا نام ہے جی تو شروع کرتے ہیں سلمان کب آپ کرتے کیا ہو بلال صاحب فرسٹ او فال آپ تو جانتے ہیں لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں شعب سحافت سے بابستہ ہوں تقریبا گزشتہ گیارہ بارہ سال سے پاکستان میں اور اس دوران میں نے مختلف اداروں میں مختلف پوزیشنز پر کام کیا ہے اور میرا جو مین فوکس ہمیشہ سے رہا ہے وہ کانٹنٹ رہا ہے میرا بہت زیادہ ٹیکنیکل سائٹ جو پروڈکشن کی ہوتی ہے جو ٹیلیویجن کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے جو آپ کے لیے پروڈکشن ہوتی ہے جو پروڈکشن ہوتی ہے جو پروڈکشن کی تیاری ہوتی ہے یا نیوز کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ٹیکنیکل آسپیکٹ ہوتے ہیں سو میرا ٹیکنیکل آسپیکٹ کے ساتھ اتنا زیادہ کام نہیں رہا میں بنیادی طور پر پڑھنا ہی لکھنے سے میرا تعلق تھا اور پڑھنا لکھنا کیونکہ ایک مزاج کا حصہ رہا اس لیے مجھے یہ جوب جو ہے وہ ہمیشہ اس نے اٹریک بھی کیا اور مجھے اس نے یہ مجھے آسان بھی لگی سو آج تک وہی کرتے آ رہے ہیں جی پڑھتے بھی آ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستانی میڈیا میں کام کرتے ہیں میں نے پہلے عرص کی ہے تقریباً گیارہ سے بارہ سال مجھے تقریباً ہو گئے ہیں جی میں مختلف پروگرامز کو ہوسٹ بھی کر چکا ہوں جی پی ٹی وی پر اس کے علاوہ ایک اگری کلچر چینل ہوا کرتا تھا سونی دھرتی وہاں پر میں نے کافی لمبا عرصہ مختلف شوز کو ہوسٹ کیا پی ٹی وی کے اندر تو دو ہزار چودہ کے اندر لاسٹ جو میں نے ہوسٹ کیا تھا پروگرام دین فترت کے نام سے لاہور سینٹر کو پروڈیوز کرتا تھا تو وہ میں کرتا تھا فکری اور مذہبی موضوعات پر مشتمل وہ پروگرام ہوتا تھا لیکن نیو ٹی وی کے اندر جی این این ٹی وی کے اندر اب انڈس نیوز میں اور اس سے پہلے کیپٹل ٹی وی وغیرہ میں اور اس طرح سے مختلف پرائیوٹ اداروں میں بھی میرا جو وقت گزرا اس میں زیادہ تر میرا فوکس جو تھا وہ ظاہر ہے ایک تو کانٹنٹ کے حوالے سے میں نے ارز کیا ہے میری دلچسپی دو موضوعات کے ساتھ بہت زیادہ ہے ایک تو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس کا ایک پہلو ڈیفنس جو ہے وہ مجھے شروع سے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا I wanted to become a soldier اور an army officer بہت وہ تو میں نہیں بن سکا خیر لیکن وہ شوق آج بھی موجود ہے میرے اندر دوسری چیز economy میرا یہ سمجھ یا understanding ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں اس کا تعلق معیشت سے ہوتا ہے economy سے ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے معاشرتی روئیے ہوں چاہے وہ ہماری سیاست ہو چاہے وہ ہمارے انفرادی روئیے ہوں معاشرتی اور اجتماعی روئیے ہوں انفرادی ہمارے جو فیصلے ہیں وہ بڑی حد تک معیشت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں معیشت کا ایک بہت بڑا influence ہوتا ہے the way we think the way we act تو یہ بہرحال میرا introduction ہے اگر بیسک مزید اگر آپ کچھ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں بلال سب شڑے آسک یوں تھوڑا سب اپنا فیملی بیکگراؤنڈ بھی بتا دیں تاکہ ویورز کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ فیملی بیکگراؤنڈ کیا ہے اور کیا آپ کو لکھنے لکھانے کا بھی چھوک ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ اگر آپ بتا دیں ایسا میرا فیملی بیکگراؤنڈ جی آپ نے جیسے میرے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا نام کے ساتھ لالی لگتا ہے لالی بیسکلی is a caste and I am from لالیاں یہ پنجاب کا ایک کسپہ ہے اور یہ چنیوٹ اور چھنگ اور سرگودہ کے درمیان واقعہ ہے یہ کسپہ اور میرا تعلق لالی خاندان سے ہے یہ traditionally جو ہیں زمیدار لوگ ہیں زراد کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں اور میں اپنے قبیلے کے جس شاخ سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے خاندان کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ سیاست میں دلچسپی لیتے آئے ہیں اور آج سے نہیں تقریباً گزشتہ ایک سو سال کی تاریخ کا تو مجھے بھی پتا ہے پری پارٹیشن سے یعنی میرے خاندان کے مختلف لوگ جو ہیں قریبی عزیز وہ سیاست میں حصہ لیتے آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فنینچلی وہ انڈیپیننٹ ہیں ان کے پاس اچھے خاصی ماشاءاللہ صاحبی سروت لوگ ہیں تو ان کو اپنا وقت گزارنے کے لیے definitely they needed an occupation so they pursued politics that's what I see دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا ہے اور میرے ساتھ بس آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے میں سمجھتا ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ میرا بہت بچپن سے کتاب سے لگاؤ ہو گیا اور میں اور اگر مزید آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کتاب کا اور اپنا جو میری ذات کا اور میری زندگی کا جو کتاب سے ایک تعلق ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوا تو میں بچپن میں I was not a very good student میں dyslexic تھا it is a kind of learning disability جس میں پڑھنا اور لکھنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے سو ہمارے ہاں کیونکہ میری اس زمانے میں ابتدائی تعلیم میں سرگودہ سے حاصل کر رہا تھا تو بہت سے جو schools ہوتے ہیں وہاں پر تو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کے اندر learning disabilities بھی ہوتی ہوں انہیں کس طریقے سے بھی treat کرنا ہوتا ہے parents کو بھی awareness نہیں ہوتی تو normally یہ سمجھے جاتا ہے کہ بچہ ماتھا ہے نلائک ہے کمزور ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو ہوا یہ کہ قدرتی طور پر میرے بالد صاحب کا ارادہ بنا کے جی مجھے حفظ کرنا چاہیے تو وہاں پر ایک ہمارے استاد تھے کاری عثمان صاحب اللہ تعالی ان کو لمبی عمر اطاف فرمائے کی دعائیں ہیں جی میرے ساتھ آج بھی چل رہی ہیں انہوں نے مجھے نورانی خیدہ اس طریقے سے پڑھایا کہ مجھے اردو کم از کم پڑھنا آگئے تو اردو جب پڑھنا آئی تو میرے اندر فرسٹریشن اتنی زیادہ تھی کہ میں نے جو کچھ مجھے ملتا تھا وہ میں پڑھ ڈالتا تھا چاہے وہ جس اخبار کے ٹکڑے کے اوپر پکوڑے ملتے ہیں وہ اخبار کے ٹکڑا پڑھنا بھی لازمی سمجھتا تھا اپنے گھر کے جو سٹور کے اندر کہیں پرانے اخبارات پڑھے تھے وہ بھی پڑھنے شروع کر دیئے میکزینز کہیں سے ملتے تھے وہ پڑھتا تھا میرے والد صاحب جب انہوں نے میرا یہ شوق دیکھا تو انہوں نے ہر روز اخبار لا کے دیا کرتا تھا سو وہ اخبار میں پڑھا کرتا تھا اس کے علاوہ میرے ایک اور قزن ہے حماد صاحب وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی کتابیں دینی شروع کی اور اس طرح سے پھر میں لائبریریز میں جانا شروع ہو گیا میں نے نوولز پڑھنا شروع کر دیئے لیکن اس زمانے کے اندر بھی جو میرا جو رجحان تھا وہ زیادہ تر انٹرنیشنل افیرز سے ریلیٹڈ کتابوں میں تھا یا وہ کتابیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں دفاع سے تھا ملٹری ہسٹری کے اوپر کوئی عدو کی کتاب مل جاتی تھی تو وہ میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا سو یہ بیسیکلی فیملی اور میرا جو رجحانات کس طریقے سے تشکیری پائے تو بلال صاحب ایٹ ای مومنٹ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سب سے پہلے تو ایٹ ای مومنٹ آپ بتائیں برادر میں ایک فوجی خاندار میں پیدا ہوا میرے والا صاحب نے آرمی کے اندر سرف کیا کمیشنڈ آفیسر تھے لیفٹنڈ کرنل ریٹائر ہوئے اور والا صاحب اپنی آنیسٹی اور اپنے کام کی وجہ سے ہائیلی ریسپیکٹ فل تھے کینٹونمنٹس میں فوج میں جانے کا میرا بھی بہت زیادہ شوق تھا لیکن میں دو دفاع نوٹ رکمنٹ ہو گیا شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام لینا تھا کیونکہ ہم جو چیز دیکھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی اور پکچر ہوتی ہے خدا کے سامنے کوئی اور پکچر ہوتی ہے اسی فوج کی محبت کے اندر جو ہے گریجویشن کے بعد میں نے ڈیپلومیسی انڈ سٹریٹیجک سٹیڈیز کے اندر ماسٹرز کیا جس میں میرا میجر سبجیکت جو تھا وہ سٹریٹیجک سٹیڈیز تھی اور میں انسیجنسی کاؤنٹر انسیجنسی اور ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ میری ایکسپرٹیز ہے دو دار ساتھ سے میں میڈیا کے اندر کام کر رہا ہوں خاندانی لحاظ سے میں ممون ہوں میرے بڑے جو ہیں وہ باجوڑے جنسی سے لائے تھے اور والدہ میری یوسفزہ ہی تھی تو ہم آپ کہلیں پنجابی پشتونز ہیں کیونکہ سو سال ہمیں اس خطے میں آتے ہوئے رہ رہے ہیں اس کے علاوہ میں ایک کتاب کے اندر میرا ایڈیٹڈ بک کے اندر میرا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے تھرڈ سمیسٹر میں انسیجنسی پہ کیا تھا اور میرا پروجیکٹ جو تھا وہ الٹی ٹی ای کے اوپر تھا اور میں ایک دعویٰ کرتا ہوں چھوٹا بندہ ہوں کہ جس ڈیٹیل طریقے سے وہ پروجیکٹ میں نے کیا شاید پاکستان کے اندر اتنی ڈیٹیل سے یہ کام نہیں ہو اور یہ دوہزار پانچ کے اندر پبلیش ہوئی تھی مکتبہ تکمیل انسانیت نے اسے کیا تھا جو میرا ایڈی آف انٹرسٹ ہے اس میں ورلڈ پولیٹیکل آرڈر ہے اس کے علاوہ انسیجنسیز ہیں کنڈکٹ آف وارفیر جو ہے وہ میرا انٹرسٹ کا ہے اور اس وقت جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دوہزار ساتھ سے میڈیا میں ہوں اس وقت کو ہیڈ بھی کر رہا ہوں اور بیسیک ہے بکار صاحب اپنا حضار صاحب دوسری بار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یہ اخص کا سکا ہوں آپ کی یہ جو تبو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی ہمیشہ سے کانٹنٹ دپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں پڑھنے لکھنے سے آپ کا کافی زیادہ اپنا روچھان رہا ہے دوہزار ساتھ میں میں جب میڈیا میں آیا تھا میرا زیادہ وقت جو ایکسپریس نیوز کے اندر گزرا تو ادھر تو میں پروڈکشن میں تھا لیکن علمیہ یہ ہوا کہ اخباری کولم جو چھپے میرے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں چھپ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے جب میں ایکسپریس سے فارغ ہوا لاسٹ میری جو اسائنمنٹ تھی وہ مایا خان شو تھا تو جب ایکسپریس نیوز سے فارغ ہوا تو جہاں پہ بھی میں جوب کے لیے گیا انہوں نے میری پروفائل دیکھ کے میرے کولمز دیکھے یہی سمجھا کہ یہ شاید کونٹنٹ کے لیے یہ زیادہ ہوگا لیکن انٹرنس میرا دونوں سائیڈوں پہ ایک دوکمنٹری بھی میں نے کی تھی اخوانستان کی اوپر ایکسپریس پہ چلی تھی نو سال پورا ہونے پہ امریکہ کے تو زیادہ میرے کوشی یہی تھی اب جس چینل میں کام کروں اس میں میرے لیے زیادہ جو پوشی کی بات کی ہے کہ جو میرے سبجیکٹس ہیں جو میرا پیشن ہے اس حوالے سے ہی مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے تو بس اسی طرح چلے اس چینل اس چینل کا آئیڈیا آپ کا ہے جی یہ چینل آپ ہی نے شروع کیا اور آپ ہی اس کے روح رماں ہیں اور آپ ہی نے مجھے بھی اس میں شامل کیا آپ کی بہت مہربانی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیوں یہ چینل بنایا اس میں کیا دکھانا چاہتے ہیں اس چینل کو اس لیے بنایا کہ ہماری جو یوت ہے خاص طور پر جو ہماری ویورشپ بیٹھو ہے وہ زیادہ تر 35 25 سے 35 کے درمیان کے لوگ ہیں جو زیادہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس چینل کا جیسا کہ ہماری دسکشن ہوتی تھی کہ ہماری یوت کو پتہ نہیں کہ انٹرنیشنل سٹیٹ پر کہا رہے ہیں ہم سنسیشنلی چیزیں پڑھ کے خاص طور پر جو اردو میڈیا کے اندر چھپ رہی ہیں ہم اپنے خیال بنا لیتے ہیں اور ہم لوگ جو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ ایک ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اور کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے خاص طور پر ہمارے خطے کے اندر اور جو پاکستانی مفاد کے مطابق ہے جو ہمارے خیال میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اس حساب سے ہم ایونٹس کو انٹرپریٹ کر کے اپنے تجزیہ آگے دیں یہ اس کا بیسک مقصد تھا نو سنسیشنلزم فیکٹس پہ بات ہو اپنی خامیوں پہ بھی بات ہو اپنی اچھائیوں پہ بھی بات ہو اور ایڈوکیٹ کیا جائے دوسری بات جو ایک ہے کہ ہم مسلمان ہیں مثلا میں اپنا انٹرڈیوز انٹرڈکشن کرواؤں گا تو میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد میں پاکستانی ہوں اس کے بعد میں پشتون ہوں اور یہ ہی آپ کی بھی آئیڈیا یہ تو پاکستان بنا تھا اسلام کے نام آج کے کئی لوگ یہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم تو یہ نہیں چاہتے تھے یہ تو صرف ایک نعرہ تھا ہمارے بزرگ تو کسی نعرے پہ آئے تھے اور اگر تو کوئی سیکلر ریاست بنانی ہوتی تو ہمسائے میں بھی ایک سیکلر ریاست تھی جو اب ہندو ریاست بن چکی ہے تو ایک مسلم ریاست کی ضرورت نہیں تو ہماری روٹس ہیں اور ان روٹس کو ہم بھولا نہیں سکتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم کام کرنا چاہے ہیں آج سر دوسری بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ اپنے خیالات بھی اس چینل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ برال صاحب اتفاق کریں گے ایک تو یہ چینل ان چینلز میں سے نہیں ہے جو کہ آپ کو گزرشتہ کچھ عرصے میں جب سے میڈیا میں کرائسز آیا تو بہت ساری میڈیا پرسنلز جو ہیں انہوں نے اپنے کریئر ڈسین لیا ہے کہ جی اب وہ یوٹیوب کے اوپر اپنی پروڈکشن وغیرہ کریں گے and they want to earn money because یوٹیوب is paying money ہمارا بنیادی مقصد is not earning money at all بلال صاحب do you agree with this بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے پیسہ ایک ہے موٹیویشن تو ہے لیکن موٹیویشن پاکستان ہے کیونکہ پاکستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانت ہے آنکھ تکلیف آنکھ میں تکلیف ہوتی تو پورا جسم اسے پیل کرتا ہے تو پاکستان عالم اسلام کا اس عمت کا ایک مضبوط بازو ہے جتنا ہم اسے مضبوط کریں گے اتنا ہی مضبوط عالم اسلام ہوگا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے بلال صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد وہ دیفنیٹلی بہت زیادہ انارگینک طریقے سے ویوز لینا نہیں ہے یا بہت زیادہ سبسکرائبرز مطلب غلط طریقے سے جو غلط مطلب میتھڈز لوگ یوز کریں ان کے ذریعے حاصل کرنا نہیں ہے تو اسی لیے ہمارے جو موضوات ہوتے ہیں ان سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ نو نانسنس بزنس ہے یہ بہت سیریسلی ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کو آثینٹک اور درستہ اس کے اندر کانسپیریسی تھیوریز نہیں ہیں کانسپیریسی تھیوریز کوئی بھی لگا کر کسی کو بھی مطلب سنسیشنلزم کا ایلمنٹ ڈال کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک دن ایک رات کے لیے لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری انٹیگریٹی اور ہماری جو ہماری اپنی ہم اپنی نظروں میں گر جائیں گے ہم اپنی نظروں میں نہیں گرنا چاہتے ہم انٹیگریٹی کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ایک رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہمیں ایک بندہ دیکھتا ہو دس بندے دیکھتے ہو یا ہزار یا لاکھ بندہ دیکھتا ہو ہم اٹ لیسٹ اسے مسکائیڈ نہ کریں ہم یہاں پر انٹیٹینمنٹ پروائیڈ کرنے کے لینے آئے بیشتر یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ چاہے ان موضوعات پر ہی بات کرتے ہوں کہ وہ انٹیٹینمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہ معلومات پروائیڈ نہیں کرتے وہ انیلیسس پروائیڈ نہیں کرتے وہ جو حقائق ہوتے ہیں اس کا درست رخت آپ کے سامنے نہیں رکھتے پھر دوسری بات جسے میں اسے سیکنڈ کرنا چاہوں گا بلال صاحب نے جو فرمایا کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو ایڈنٹیٹی کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ایڈیالوجی کے ماننے والے ہیں جو جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے رکھی ہم اس ایڈیالوجی کو مانتے ہیں اس ایڈیالوجی سے محبت کرتے ہیں اس ایڈیالوجی کے بارے میں جاننا اور سیکھنا کا جو ایک پروسس ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہم یہ نہیں کلیم کرتے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں مکمل طور پر پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں دعویہ ہے کہ جو سٹریٹیجیک انیلیسز اور دیفنس انیلیسز آپ کے سامنے کریں گے یا دیگر موضوعات پر ہم بات کریں گے انٹرنیشنل افیرز کی اس پر بھی ہم ماسٹرز ہیں جہاں پر ہمیں ہمارا اپنا سکیپٹیسزم ہوگا ہم آپ کے خدمت پر رکھ دیں گے کہ جی we are skeptical about this thing we are not sure about that thing آپ اپنا اس کے اوپر مزید خود کر لیں جتنا ہمیں پتا ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ بات درستہ یہ فیکٹ ہے سو اسلام is very important we as muslims should give utmost you know importance to the fact کہ جی we are muslims and ہمیں اسلام کی خدمت بھی کرنی ہے ہمیں مسلمانوں کی خدمت بھی کرنی ہے اور ہمیں ویسے بھی امن عالم کے لیے دیگر جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں ہمارے بہنیں بھائی ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے خیر کا ایک پہلو نکالنا ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خیر ہے اس دنیا کے اندر اسے ٹائن ختم ہو رہے ہیں ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے ساتھ نے لندن سے بھیجا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں آپ کا فیوریٹ رائٹر کون ہے میرا فیوریٹ رائٹر اچھا بات یہ ہے کہ میرے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے موضوعات میں تصوف پہ بھی پڑھتا ہوں سوفی ازم پہ بھی پڑھتا ہوں تو سوفی ازم پر میرے مختلف جو رائٹرز ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں اگر آپ جو آج کل پاپلر بہت زیادہ ہیں تو پالو کوئلوی سامن جسیں میجن کی کہانیوں کو میں نے بہت پسند کیا ہے کہ انہوں نے بہت ہی کمپلیکس سپرچوالیٹی کی جو ایشیوز ہیں ان کو انہوں نے چوڑ دیا ہے بہت ہی آسانی سے انہوں نے کہانی کی صورت میں بیان کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ ڈیفنس کے اوپر کریں تو سر there are so many ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں at times اور ہم نے جو آج پڑھا ہو سکتا ہے جو آج سے پانچ سال پہلے ہماری فیورٹ بک کو اس پر ہمارا ایمان اٹھ گیا ہو تو مطلب یہ ایک continuous process ہے تو یہ تو جاری رہتا ہے اسلام کے اوپر بکس کے حوالے سے بھی ہماری کچھ فیورٹ جو تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی فیورٹ رہے ہیں جیسے جیسے انسان کی understanding evolve کرتی ہے اس طرح سے ہماری preferences change ہو جاتی ہیں ہم نئے خیالات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ rigidity جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی فرد کے اندر یا کسی بھی ملک و قوم کے اندر وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہمیں بہرحال اچھاکہ مظاہرہ میں شک کرتے رہنا چاہیے especially اگر اس کا تعلق آپ کے جو کتابیں ان کی چوائرس میں بھی ہو تو بھی میں خیال میں جانے سے پہلے کافی جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا ٹام کر رہے ہیں تو کائن لی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم پہ تنقید کیجئے ہمارا جو ایڈریس ہے ایمیل ایڈریس ہے وہ اس ویڈیو پہ نیچے دیا ہے ویسے وہ ہمارے آپ میں آپ بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا کہا چاہتے ہیں کیونکہ دسکورس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ایزا مسلمان ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور چاہے چین بھی جانا پڑے تو علم کے لیے جائیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اور سلمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ